مستونگ میں خودکوش حملے میں شہید ہونے والے سراج خان رئیسانی کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے بہت سے لوگ نواقف ہیں ان کی زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نواب زادہ میر سراج خان رئیسانی تھائیلنڈ میں بطور سیاہ آئے اور شمالی شہر چنگرائی میں ان کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی لیکن وہیں پر ایک مقامی کسان نے ان کی دیکھ بال کی کسان نے میر سراج خان رئیسانی کو پاکستانی سفارت خانے بینک کاؤک کانے کے لیے ذرہ مبادلہ بھی دیا جہاں سے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کیا اور ٹکٹ لے کر وطن واپس چلے گئے تین مہینے بعد دوبارہ یہ تھائیلنڈ واپس آئے اپنا کرز واپس کیا اور واپس تھائیلنڈ جا کر اسی کسان کی بیٹی سے شادی کی اور پھر یہی نہیں نواب زادہ سراج خان وہیں بس گئے انہوں نے وہیں زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا خریدا اور روزگار شروع کیا اللہ پاک نے ان کو دو بیٹے اور ایک بیٹی عطا کی ان کا ایک بیٹا دوہزار گیارہ میں پاکستان میں بم دھماکے میں شہید ہوا جبکہ دوسرا بیٹا فوٹبال کی ٹیم میں ہے نواب زادہ میر سراج خان رئیسانی پاکستان کے عام انتخابات دوہزار اٹھارہ میں ہلکہ پی 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 پینٹس مسٹونگ بلوچستان سے الیکشن لڑھے تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما تھے ان کی انتخابی مہم کے دوران تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو مسٹونگ میں ایک خود کو اجتماع کا ہوا جس میں نواب زادہ میر سراج خان رئیسانی سمیت ایک سو اٹھائی سے زائد افراد شہید اور ایک سو بیس سے زائد افراد زخمی ہوئے